چھ ستمبر 1965 کی صبح تک کون جانتا تھا کہ تاریخ کے سینے پر جرت اور عظمت کے ناقابل فراموش قصیدے درج ہونے کو ہے کسے معلوم تھا کہ سرزمین پاک و ہند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی حیبت و حمیت سے دہلنے والی تھی اور کس نے تصور کیا تھا کہ اس مملکت خداداد کی حفاظت کے واسطے بوڑے بچے اور جوان اپنے سینوں سے ایسی دیوار تانے کھڑے ہیں جو دشمن کی توپوں کا خوشتہ بھی بست کر دے گی اور پھر چھ ستمبر 1965 کی صبح ریڈیو پاکستان گونجتا ہے یہ ریڈیو پاکستان ہے سر پاکستان فید ماشر محمد ابو خانی قوم سے خدا کرمائیں گے میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس قرور پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانت سے حملہ کیا اور بارتی ہوائی بیڑے نے ویر آباد سوچ پہنی ہوئی یہ مسافرگاری کو اپنی پر لانہ حملے کا نشانہ بنایا پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی درکن میں لا الائم اللہ محمد رسول اللہ کی صدا دین رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ ہی وطن عزیز کا پچہ پچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو گیا پاک فضائیہ کے ایم ایم عالم جیسے بہادر اور جاباز پائلٹ نے سرگودھا کے مقام پر ایک ہی منٹ میں بھارت کے پانچ ہنٹر جنگی تیاروں کو دھول جتا ہے جو آج بھی ایک عظیم ریکارڈ کے طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہیں سرگودھا کے ہوایڈ ڈیک ایڈ گیر ہائی ٹینچن وائرز ہیں ان کی تقریباً سو دو سو فیٹ ہوتی ہیں ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا اس کو میں نے میزائل مارا اور مجھے پتا بھی یہ لگا کہ وہ کب پائلٹ کاپٹ سے نکلا جب اس کے قریب سے میں گزر دیکھا کہ وہ پائلٹ کاپٹ میں نہیں ہے اور اس کے جہاز کے عدد آگ لگی ہوئی ہے میجر عزیز بٹی شہید کی قیادت میں پاک فوج کے بہادر جوانوں نے دشمن کے بڑھتے ٹینکوں کے رستے میں اپنے جسموں کی فصیل کھڑی کر دی وطن کے ان غیور جوانوں نے اپنے سینوں پر بارود باندھ کر ایک سو بیس بھارتی ٹینکوں کو دفن کر دیا تھا اور یوں لاہور کی سڑکوں پر ناشتہ کر کے اپنی فوج سے سلامی لینے کے بعد لاہور جمخانہ میں جام سے جام ٹکرانے کے لال بہادر شاستری کے خواب چکنا چور ہو گئے سترہ روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کی گرد بیٹھی تو بھارت اپنے سینکڑوں ٹینکوں اور درجنوں جنگی جہازوں سے محروم ہو چکا تھا اس کے پانچ ہزار سے زائد فوجی واصل جہنم ہو چکے تھے اور اس کا غرور دھول چاٹ رہا تھا ہدیارہ سے لے کر کھیمکرنگ تک چوینڈا سے لے کر ہلوارے تک واہگا سے لے کر جام نگر تک قصور سے لے کر اکنور تک اور بی آر بی نہر سے لے کر دوارکا کے قلعے تک ہر طرف پاک فوج کی سرخروی کے پرچم لہرا رہے تھے اس سنہری تاریخ کا ایک ایک لفظ جو ہمارے شہیدوں کے لہو سے درخشاہ ہے یہ عظیم دن ہمیں شہیدوں کی قربانیوں اور غازیوں کی جرت اور اپنے اجداد کی وفاؤں کی یاد دلاتا ہے اس مٹی کا ایک ایک ذرہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا مقروض ہے جن آزاد فضاؤں میں آج ہم سانس لے رہے ہیں اس کے ایک ایک چھوکے میں ان کے مقدس لہو کی خوشبو گندی ہے دشمن یاد رکھ لے کہ مملکت خداداد پاکستان کا ایک ایک سفوت اپنے مادر وطن سے بے انتہا بے پایاں اور بے حد محبت کرتا ہے جب بھی گھیرا تجھے ظلمتوں نے کبھی مشعلے جان لیے ہم مقابل رہے ہم نے مر کے تجھے سرخرو کر دیا ہم بھی تیرے شہیدوں میں شامل رہے پاکستان زندہ بار باگ فوج پائندہ بار